نمسکر پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں ناظرین پاکستانی پنجاب جس کا کیپیٹل ہے لاہور لاہور کا ڈیفینس کالونی میں رہنے والا ایک شخص ہے ابو الحسن اب وہ اپنے آپ کو پیر کہتا ہے خدا بہتر جانتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو پیر کہتا ہے اس کے پاس ہیدر آباد سندھ سے دو بچے کام کرتے تھے اور وہ ان دونوں پر تشدد بھی کرتا تھا کام بھی لیتا تھا اور تشدد بھی کرتا تھا ایک دن تو اب ان کے نام ہے دس سالہ بچے کا نام ہے کامران اور دوسرا چھ سالہ اس کا نام ہے رزوان ایک دن اس نے ان کو اتنا مارا کہ بڑا بچہ جو ہے فوت ہو گیا اچھا ہم اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس لیے بھی آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس نے بچوں کے باپ کو جب اس سے یہ بچے لیے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا جو مرشد ہے یعنی وہ خود بھی اپیر ہے لیکن اس کا ایک اور مرشد ہے اس نے اس سے کہا ہے کہ چھوٹی بچی سے تم شادی کرو گے تو تمہاری ترقی ہوگی تو اسی لیے اس نے اس بچوں کے باپ سے اس کی چھوٹی بیٹی یعنی ساتھ سالہ بیٹی کو جس کا نام نہیں دیا گیا ساتھ سالہ بیٹی کو مانگ لیا اور جب یہ اس نے مارا بچوں کو تو پھر وہ وہاں سے فرار ہو گیا پولیس اس کے پیچھے لگ گئی اور بہر آخر اسے بہاولپور سے ایک جگہ ریٹ ڈال کے برامل کر دیا گیا ابھی اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ خود ابو لسن ملا ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ ساتھ سال کی بچی بھی تھی بڑے دکھ کی بات ہے کہ اکیسویں صدی میں لوگ باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو تعذیب یافتہ کہتے ہیں سیویلائزڈ کہتے ہیں وہ مفروضوں پہ یقین کرتے ہوئے یا ایسے مذہبی ٹوٹکوں یا ان کے اوپر یقین کرتے ہوئے بچیوں کو قربانی کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں اور سات سال کی بچی سے اب یہ شادی کرتا اگر خیر اس کو ابھی تو گرفتار کیا گیا ہے لیکن ویسٹرن سوسائیٹی میں اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں شاید اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اپریل میں مارچ سے لے کے اپریل تک وہ جو ریجیم چینج ہوا امران خان کی حکومت گئی اور شعباز شریف کی حکومت آئی تو اس دوران جو بھی واقعات ہوئے ان کے بارے میں ریفرنس بیجا گیا تھا سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ سنا دیا اور ہم نے آپ کو اس کے بارے میں اطلاع بھی کر دیا ہے کہ جس میں سپریم کورٹ نے بہت سارے پی ٹی آئی کے جو کار پرداز ہیں جیسے صدر عرف علوی اس وقت کے وزیراعظم امران خان اور اسد عمر اور نائیب سپیکر ڈیپٹی سپیکر جو تھے کاسم سوری ایسے کئی کرداروں کو انڈیکٹ کیا سپریم کورٹ نے لیکن ان کے لیے کوئی بھی سزا تجویز کرنے سے گریز کیا یہ الگ بات ہے کہ ایک جج نے ان میں سے ڈیسنٹنگ نوٹ دیکھے یہاں تک لکھا کہ ان کے اوپر آرٹیکل سکس کے تحت کانسٹیٹوشن پاکستان نائیٹین سیونٹی تری کی آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلایا جائے اور ناظرین کو یہ ہم متلاہ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل سکس میں اگر کسی کو قصور وار پایا جائے تو اس کی سزا موت ہے تو اس جج نے تو یہاں تک لکھا تو ابھی سپریم کوٹ نے جو فیصلہ دیا اس نے سزا کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولا لیکن یہاں کہہ دیا کہ یہ جو وقت کی حکومت ہے پاکستان میں ظاہر ہے پی ڈی ایم کی نون لیگ کی حکومت ہے تو وہ اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان کے اوپر کیا اقدام اٹھانے چاہیے کیا سزا ہونی چاہیے اب اس کا تیعیون کرنے کے لیے کہ اس سلسلے میں آگے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے پاکستان سرکار نے ایک کمیشن آف انکواری بنائی ہے پارلیمنٹ کی وزیروں کی ساری منسٹر کی کمیشن آف انکواری بنائی ہے جو کہ اس سارے معاملے پہ غور خوز کرے گی اور اس کے بارے میں سفار شاعت حکومت کو دے گی اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ ان پہ باعث کر اور کوئی نہ کوئی فیصل حضور مہترمان مریم مہرنگ زیب جو پاکستان کی وزیر اطلاعات ہیں اس وقت انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جو مہترمان تیوبہ گل نے جاگر اقبال جو اس وقت کے نیب کے جیئرمن تھے جسٹس ان کے خلاف جو الزامات لگائے تھے اور اس کے جو ویڈیوز بنائے تھے اور وہ ویڈیوز اس نے جو عمران خان اور اس کے آزم خان جو اس وقت پرسنل اسسسٹن تھا ان کے حوالے کیے تھے اور جس کو عمران خان نے اور آزم خان نے پرسنل اسکور طے کرنے کے لئے استعمال کیا تھا یعنی وہ اپنے کیسز سے چھوٹ گئے اور نون لیگ والوں کے اوپر نیک کیسز بنائے گئے تو اس سلسلے میں بھی کیا ہونا چاہیے اس لئے بھی ایک دوسری کمیشن آف انکواری بنائی ہے پاکستان سرکار نے جو کہ وہ بھی منسٹر کی ہے جو کہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ان کے خلاف جو بھی اس اٹھانے چاہیے وہ کمیشن آف انکواری ٹائے کرے گی اور پھر ان کے اوپر پھر پارلیمنٹ میں بحیث ہوگا اور پارلیمنٹ جو کچھ ریزولیشن پاس کرے گی اس کے حساب سے آگے قدم اٹھائے جائیں گے ناظرین امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج کل مشرق وست انہوں نے تلویب کے وزیراعظم سے مطلب اسرائیل کے وزیراعظم سے بھی ملے اور جو آئی ٹو یو ٹو جو نیا قوارڈ بنایا ہے مشرق وست کا جس میں اسرائیل انڈیا اور USA اور UA ان کی جو مرچول میٹ ہوئی اس میں بھی شرکت کی اور اب اس کے بعد پھر وہ کل تسلیم نہیں کرتا اسرائیل کو لیکن اس کے باوجود سعودی ایرے بیانے ایئر فورس ون جو سرکاری ہوائی جاز ہے امریکی صدر کا اس کو اسرائیل سے سیدھا اپنی فضائی حدود میں آنے دیا اس سے لگتا ہے کہ سعودی ایرے بیان بھی آستہ آستہ یہ سوچ رکھنے لگا ہے کہ اب اسرائیل سے اس کے تعلقات نارمال ہونے چاہیے ایرپورٹ پر جو مکہ کے گورنر ہیں خالد الفیصل شہزادہ خالد الفیصل نے ان کا استقبال کیا پرتپا کے استقبال کیا اور پھر وہ سرکاری محل گئے جہاں پر وہ فرما رواج جو ہیں سلمان کینگ سلمان جو ہیں ان سے بھی ملے اور پھر ان کے جو ہیں روٹن کے وہ جو مذاکرات ہوئے ابھی ظاہر ہے کہنے کو تو وہ ولی عہد ہے محمد بن سلمان شہزادہ محمد بن سلمان لیکن وہ he is the defect to king of سعودی اربیاء تو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے جو پھر ایران کے خلاف جو ایران کے خلاف جو پہلے کے پابندیاں لگی ہوئی ہیں امریکی اور یورپ کی ان کے بارے میں اور ایسے کئی اچھا یہ خاص بات یہ ہے کہ گزرے سال مذہب گزشتہ سال سے امریکہ اور سعودی اربیاء کے جو تعلقات تھے وہ ٹھنڈے بقسے میں چلے گئے تھے کیونکہ وہ جو ترکی میں سعودی اربیاء کا جمال خشو کی وہ سعودی اربیاء کے ایمبیسی میں گیا اسطنبول میں اور اس کا وہاں پر قتل کر دیا گیا اور پھر امریکہ نے اور خاص طور پر جو بیڈن نے خود کہا تھا کہ یہ قتل میں شہزادہ محمد بن سلمان ذمہ دار ہے اور اس وقت تو اس نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے لیکن ابھی برف پگھلنے لگی ہے اور جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں یوکرین جنگ کے بار تو اس کی وجہ سے ابھی امریکہ کو سعودی عربیہ کی ضرورت ہے تو اس لئے وہ سعودی عربیہ آیا اور محمد بن سلمان سے ملا اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے ناظرین پاکستانی پنجاب میں 20 MPA پرائنشل اسیمبلی کے جو سیٹ خالی کی ہیں جن 20 MPA کو الیکشن کمیشن پاکستان نے ڈی سیٹ تو ان کی جگہ پر زمنی انتخاب یعنی بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں آنے والی کل سترہ جولائے کو تو اس کے لئے وہ جو بھی ہلکے ہیں وہ دفاع ایک سوچہ والی سے لگائی گئی ہے اور دونوں سائیڈ سے دھڑا دھڑ جو ہے وہ کینواز ہو رہی ہے ایک طرف مریم نواز ہیں مہتر 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 پی ڈی ای نون لیگ کی طرف سے کام کر رہی ہیں ابھی کیا ہے کہ یہ 20 سیٹے ہیں ان میں سے جس کو اکثر ملے گی وہ ہی پنجاب میں آئندہ صوبائی حکومت بنا سکیں گی یعنی ان کا ہی وزیر آلہ بنے گا اسی لیے دونوں پارٹیز سردھر کی بازی لگا رہی ہیں ابھی عمران خان بیق وقت دونوں باتیں کر رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 کے 20 سیٹے جیتے گے پھر بول رہے ہیں کہ نئی الیکشن کمیشن پاکستان ہینڈ ان گلو ہے نون لیگ کے ساتھ رگ ہوگی داندلی ہوگی تو ابھی خدا بہتر جانتا ہے کل کیا ہوتا ہے لیکن آنے والی کل کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ الیکشن فیصلہ کریں گے کہ آئندہ پاکستانی پنجاب کی حکومت کون سی ہوگی ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودای لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کی صاحب یا صاحبہ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا مرائے مہربانی جل سے جل اس کو سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ